بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل فوڈ ماسٹر میں جہاں بھی رہیں ہش رہیں عباد رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں دال بنائیں اچھی اور ذائقے دار اس سے بہتر تو کچھ ہوئی نہیں سکتا آپ کے لئے لائیں ہوں آج ایک ایسی ریسپی جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی آسان طریقے سے بند کر تیار ہوگی لو کھانے میں بے حد لا جواب یہ ریسپی ریڈی ہوگی ریسپی کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اگر ریسپی آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک بھی کر دیجئے گا اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کب مسور کی دال لی اور اس کو کسی بول میں شامل کر دیں وزن میں دیکھیں تو ایک پاؤ کے برابر ہے اور اسی کے ساتھ اس میں ایک کپ میں نے موں کی دال لی ہے یہ بھی تقریباً ایک پاؤ ہے یہ دونوں دالیں ملا کر تقریباً آدھا کلو بن گئی ہیں ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ٹھیک ہے اور بعد میں اس کو اچھے سے پانی کے ساتھ دولے ہم نے اس کو بگونا بالکل نہیں ہے کیونکہ یہ جٹ پٹ بن کر یہ دال جلدی سے ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سر دو کر ساف کر لیں اور اس کو پریشر میں ڈال دیں ٹھیک ہے میں اس کو پریشر میں بناؤں گی دال کو ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ سپائس ایڈ کریں گے جس میں نمک ہاف ٹیبل سپون لال مرچ کا پوڈر ہاف ٹیبل سپون ہلدی ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون اس میں ادرک میں نے شامل نہیں کیا صرف لسن کا استعمال ہوگا دو تیز پاس کے پتے شامل کیے ہیں اور تین سے چار چھوٹی گرین والی علائچی شامل کرتے اس سے دال میں بہت زیادہ خوشبو آئے گی اور اس میں ایک ٹی سپون زیرہ شامل کرتے ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس میں اب آپ پانی شامل کرتے اس میں آپ بہت زیادہ پانی شامل نہیں کہیں گے میں نے صرف دو سے تین گلاس اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں ٹھیک ہے مکس کرنے کے بعد اس کو اب ہم پریشر میں بنائیں گے دس منٹ کے لئے اس کو ہم پریشر میں سٹیم دیں گے دس منٹ کے بعد ہم اب اپنا ڈکن کھول لیں گے اور ہماری بہترین دال گل چکی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہماری دال اچھی طرح سے مکس ہو جا تھوڑی سی میش بھی ہو جائے کیونکہ یہ دال میش زیادہ اچھی لگتی ہے اب ہم نے اس میں جو تیز پات اور چھوٹی لچی شامل کی تھی اس کو اس میں سے نکال کر اس کو ڈسکارٹ کر دے کیونکہ اس کی ہشپو دال میں شامل ہو چکی ہے اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کا ایک سپیشل ترکہ تیار کریں گے جس میں میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاس سلائس میں کٹا ہے چار پانچ ہری مرچے موٹی گول والی لال مرچ تیز پات ایک پین لیں اس میں ہاف کپ کوکنگ گوئل شامل کر دیں کوکنگ گوئل شامل کرنے کے بعد اس میں جو پیاس سلائس کٹا رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے پیاس کو اس میں ڈالنے کے بعد جب یہ ہلکا ہلکا سا براؤن ہونے لگے تو اس میں جو گرین والی مرچے تھی وہ شامل کر دیں اس کو میں نے درمیان میں اسے کٹ کر دیا تھا وہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور تین چار گول لال مرچے شامل کر دیں اور ایک میں نے تیز پاتھ لیا تھا اس کو کرش کر کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں تمام چیزوں کو اچھی طرح سے یہ مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد اس میں اس کے کلر کو مزید برانے کے لئے میں نے ہاف ڈی سپون کشمیری لال مرچ کا استعمال کیا ہے اس سے ڈال کے ترکے کا کلر بہت ہی اچھا آئے گا اب یہ ہمارا ترکہ بلکل ڈن ہو گیا ہے ڈال کے اوپر توپ سا خلرہ دنیاں شامل کر دیں ہڑا دنیاں ڈالنے کے بعد اب یہ ہماری دال بلکل ڈن ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں جو سپیشل ترکہ تیار کیا ہے وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے ترکہ ڈالنے کے بعد اس کو ایسا ایسا ہلکے سے مکس کر لیں بہت ہی یہ مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی دال بانکہ یہ ریڈی ہوگی اور اس میں لاسٹ میں میں نے ہاف ڈی سپون گرم سالہ پورڈر شامل کیا ہے گرم سالہ پورڈر ڈالنے کے بعد آپ اس کو کسی برطن میں ڈی شوٹ کر دیں آپ اس کو بوائل رائس اور گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آپ کو یہ دال بہت ہی پسند آنے والی ہے بہت ہی ٹیسٹی بن کر یہ ریڈی ہوگی آپ اس دال کو میرے طریقے سے ضرور بنا کر ٹرائے کرنا یقین کریں آپ دعا دیں گے سب سے اینڈ پہ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہڑا دنیا گارنش کے طور پر ڈال دیا ہے ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اگر ریسپی پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک بھی ضرور دینا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا اللہ حافظ